اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیئین سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ لوگ کے لئے اسی ریسپی لے کر رہے ہیں تو آج دوستو ہم بنائیں گے مکنڈی ہلوہ جو بنانا نہایت ہی حسان ہے آپ لوگ کے آسانی صرف بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہوگا اور آپ لوگ سے زیادہ شئے گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کی مشکل دانے کے شدورت میں ہماری ویڈیو کو ضروری لائک کریں تو چلے ریسپی شروع کرتے ہیں تو ایک پاؤ ہم نے سو 이� لے لی ہے ایک پاؤ ہم نے چینل رہ لی ہے اور ایک پاؤ ہم نے دو دلے لیا ہے اور ایک انڈا لے لی ہے ہم نے اگر آپ آدھا گلو سوcases لیتے ہیں تو پھر آپ نے دو انڈے لے لینے ہیں اور آدھا گلو چینل رہ لینے ہیں ایک بھرہ بھوئر لے لیا ہمیں اس میں ہم ڈالیں گے ایک پاؤ سو جی اب اس میں ایک پاؤ چینی ڈال دیتے ہیں اور ایک ہنڈا ڈال دیں گے تو اب اس میں ڈال دیں گے دودھ ایک پاؤ تو اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے پیس تیار کر لیں گے ہم لوگوں نے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے ڈیرے گھنٹا میں اسے ڈک کے رکھ دیں گے اور یہ پھر ہماری سو جی پھول جائے گی اور پھر ہمارا دودھ والا خلوہ بہت اچھے سے تیار ہوگا تو ایک پاؤ ہم اس میں کوکنگ آئل ڈالتے ہیں کراہی میں تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں مارشاللہ یہ دیکھیں پیس کتنا اچھا تیار ہوگیا ہے تو اب ہم اس میں یہ پیس شامل کر لیتے ہیں کوکنگ آئل میں مارشاللہ 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 مارشوچاللہ جیسے rallies ضرورلہ مارشان مارش 120 منت تیار 20 منت پنت سے دودھ دودھ ہمارا خوشک ہو جائے تو عمداللہ ہمارا دودھ سوک چکا ہے تقریباً تو اب ہم اسے مسلسل حلاتے رہیں گے تاکہ ہماری سوجی بھی لال ہو جائے پہلے پیدئے تو مسکتے ہیں ہم اسے پکاتے ہوئے سو کھائیں گے جب تک ہماری سوچی براون کل کے نہیں ہو زیادی ہم اسے پکاتے ہوئے 10 منٹ شکے نمیbrow اور دودھ ہمیںیں اور کافی ایک پکیں گے الطانوہ بھی پکاتے ہوئے اگر سوک کھائیں گے پکنے ہمارا خوشکز ہماری سو جی نے کلر چینگ کرنا شروع کر دیا اپنا اسی طرح اسے مسلسل حلاتے رہیں گے اور پکاتے رہیں گے جب تک یہ سنہڑی نہ ہو جائے بیس منٹو گئے میں ایسے پکاتے ہوئے تو ہمارا لندل جلاس نیو سے ہلوہ بلکل تیار ہونے والا ہے ہلوہ علیدہ علیدہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب ہی تھوڑا سو اوری سے پکاتے ہیں تاکہ یہ نیو سے اس میں ہلوہ کی قصر ہے وہ بھی ایچھے طریقے سے پکتے ہیں اسے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اسے مسلسل پھلاتے رہنا ہے یہ جال جاتا ہے فورا ہاں تو ہم نے دو علاچوں کے یہ دانیں لے لئی ہیں تو اب ہم انہیں ڈال دیتے ہیں ہلوے میں حلوہ تیار ہے ہم نے اس طرح کڑکڑا رکھنا ہے اگر آپ لوگوں نے کڑکڑا نہیں رکھنا تو آپ لوگ اس میں تھوڑا سا دو شامل کر کے اسے ننم بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں میوہ جار شامل کرتے ہیں یہ ہم نے ایک چمچ بادام لے لیا پیسا ہوا ساب میں ہم نے ناریل کی گری لیا اسے کار لیا تو یہ کشمش اور یہ ہم نے تھوڑی سی کشمش لے لیا انہیں اب شامل کرتے ہیں ہلوے میں چلیں اس پر ہم سب کو شامل کر دیتے ہیں تو اب اسے مکس کر لیتے ہیں الحمدللہ مکھنڈی ہلوہ تیار ہو گیا دور والا ہلوہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی اسی طرح تیار کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھ کر تو آپ لوگ سے بزارش اور دوستوں میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں ہمیں اپنی دوام میں یا رکھنا اللہ حافظ ہماری ویڈیو کو ڈیو کے لیے وہاں ہماری ویڈیو ہماری ویڈیو موسیقی